السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و ناظرین انشاءاللہ آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک جنازہ لائے گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں کہا کہ میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا ویڈیو کو پورا دیکھئے اور دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں آئیے شروع کرتے ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نماز پڑھانے کے لئے جنازہ لائے گیا تو حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس مرنے والے پر کوئی قرض تو نہیں ہے عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں اس پر قرض ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس نے کچھ مال بھی چھوڑا ہے کہ جس سے کی یہ قرض ادا کیا جا سکے عرض کیا گیا نہیں تو حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا تم لوگ اس کی نماز جنازہ پڑھو میں نہیں پڑھوں گا حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ القریم نے دیکھ کر عرض کیا اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کے قرض کو ادا کرنے کی ذمہ داری لیتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور نماز جنازہ پڑھائی اور فرمایا اے علی کرم اللہ وجہ القریم اللہ تعالیٰ تجھے آگ سے بچائے اور تیری جاں بخشی ہو جیسے کی تو نے اپنے اس مسلمان بھائی کے قرض کی ذمہ داری لے کر اس کی جان چھوڑائی کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں ہے جو اپنے مسلمان بھائی کی طرف سے اس کا قرضہ ادا کرے مگر یہ کی اللہ تعالیٰ عز و عز قیامت کی دن اس کو رحائی بخشے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے وہ شخص جس نے اللہ تعالیٰ کی رحم جان دی ہے یعنی شہید ہوا ہے اس کا ہر گناہ معاف ہو جائے گا سوائے قرض کے حضور تازدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے جو لوگوں کا مال بطور قرض لے اور وہ نیت اس کے ادا کرنے کی رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے ادا کر دے گا اور جس شخص نے مال بطور قرض لیا اور نیت ادا کرنے کی نہیں رکھتا تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو اس کی وجہ سے تباہ کر دے گا پیارے سلام بھائیوں اور بہنوں افسوس آج کر لوگوں کو جب قرض لینا ہوتا ہے تو خوش آمد کر کے جھوٹے وعدے کر کے قرضہ حاصل کر لیتے ہیں مگر پھر دینے کا نام نہیں لیتے چاہیے تو یہ تھا کہ شکریہ کے ساتھ جلد قرضہ ادا کر دیا جاتا اس کی بجائے قرض خواہ کو خوب دھکے کھلائے جاتے ہیں یہ بہت بری بات ہے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان بری باتوں سے محفوظ رکھے آمین اللہم آمین کہہ کر ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں